جس سے پہلے جنرل کا چپٹر کیا تھا اس میں میں نے جنرل سے ساری لیٹیڈ اینٹری ساری ہم نے کرائی تیچھے کیش کے انٹری ہو چاہے بینک کی انٹری ہو دیکھیں جب بیجنس چھوٹا ہوتا ہے نا جب بیجنس کا جو سائج ہے سمال ہوتا ہے تو ہم صرف جنرل سے کام چلا سکتے ہیں لیکن اگر بیجنس آپ کا لارچ سکیل پر بنا ہوا ہے یعنی کافی بڑا بیجنس ہے تو جنرل کے ساتھ سے کام نہیں چلتا تو جنرل کے ساتھ ہمیں کچھ سبسیڈری بکس لگانی پڑتی ہیں جو ایک طرح سے ہیلپ بک کیسے ہیں جو جنرل کے ہیلپ کرتی ہیں اس میں سے ایک بک ہماری پاس کونسی ہے کیش بک ہے یہ بھی ایک سبسیڈری بکس ہے اس میں مقالی جو کیش کی ٹانجیکشن ہے اس کو لکھتے ہیں کیش آ رہا ہے کیش جا رہا ہے کیش کی دکھائیں گے کیش کی پیمٹ دکھائیں گے وہ سب اس کے اندر شو کرتے ہیں کس کے اندر شو کرتے ہیں کیش بک کے اندر تو اس کے اندر جو کیش بک کے ٹائپس ہیں ہمارے پاس وہ ہمارے جو بناتے ہیں وہ 3 types کی cash book ہوتی ہے ایک تو 3 single column cash book جس میں خالی بس ایک single column cash کی only cash کی transaction اس کے اندر آتی bank کی transaction بھی اس کے اندر نہیں آئیں گی بس یہ دیکھیں گے کی cash آ رہا ہے cash کیا ہو رہا ہے جا رہا ہے پھر آپ کے باس آئے گی double column cash book جس کے اندر آپ کا bank اور cash column آپ کے سلیبس میں ہے اس میں cash ورینٹی cash میں چلی جائیں گی bank ورینٹی bank میں چلی جائیں گی اور ایک ہے petty cash book یہ میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا کیا میننگ اس کا رہے گا petty cash book کا جب کرائیں گے اس کو تو آج ہم جو start کرتے ہیں وہ ہے single column cash book ایسے جو important cash book ہے آپ کی وہ یہ ہے double column cash book جس میں bank اور cash column بنے گا لیکن اس سے پہلے یہ سمجھنا بھی جوری ہے کہ single column cash book کیسے بنتی ہے یہ only cash transaction کے لیے بنے گی bank کی transaction اس کے اندر نہیں ہوں گی کس کے اندر single column cash book کے اندر یہ دھیان میں رکھنا double column ہے bank اور cash column ہے آپ کے سلی بس میں اس میں bank کی transaction bank میں چلے جائیں گی cash کی transaction cash column میں چلے جائیں گی اور petty cash book بعد میں بناوں گا آپ کو بتاؤں گا کیسے کرنا ٹھیک ہے تو آج ہم start کرتے ہیں chapter 4 جس کے اندر پہلے ہم بنا رہے ہیں single column cash book کونسی cash book بنا رہے ہیں single column cash book format ایک بار آپ پھوڑا دھیان رکھنا کہ آپ ایسے بنانا اس کا format دیکھیں یہ جو بنتا ہے t-shape ہوتا ہے ایک سائیڈ آپ کی ادھر بنے گی debit سائیڈ ایک سائیڈ آپ کی ادھر بنتی credit سائیڈ اس سیم آپ کا column رہیں گے جس سب سے پہلے date particular voucher number lf amount voucher number lf کا کچھ نہیں کرنا لیکھ column بنانے بنانے ایک سائیڈ آپ کی complete ہوگی اس کو بولتے debit سائیڈ یا اس کو receipt سائیڈ بھی بولتے ہیں کیا بولتے ہیں اس کو receipt سائیڈ یعنی جتنا cash آ رہا ہے وہ آپ receipt سائیڈ میں شو کروکے اس کے بعد جو آپ کی ادھر سائیڈ ہے date particular voucher number lf amount اس کو بولتے ہیں credit سائیڈ یا اس کا دوسرا نام کیا بولتے ہیں اس کو payment سائیڈ بھی بولتے ہیں اگر cash آ رہا ہے تو receipt سائیڈ میں شو کرنا cash اگر جا رہا ہے تو payment سائیڈ میں شو کرنا ٹھیک ہے ادھر آپ two کا use کروگے جو بھی transition لکھوگے two کے لیے ادھر آپ use کروگے buy کا use کروگے ادھر two کا ادھر buy کا ٹھیک ہے اگر cash آ رہا ہے تو debit سائیڈ میں ڈالنا یہ debit سائیڈ ہوتی ہے cash جا رہا ہے تو اس کو credit سائیڈ میں ڈالنا ٹھیک ہے تو ایک ہی cash آپ کے دیکھو پورا format رہے گا date particular voucher number lf amount ادھر بھی date particular voucher number amount ٹھیک ہے تو ایک format آپ پورا format آپ کا ایسے کر کے money کا ٹھیک ہے تو start کریں cash book کا کیسے کرنا ہم نے تو start کرتے ہیں first question جو first question آپ کیسے کریں گے اس کو دیکھنے بڑ تو سب سے پھلے question آپ کا first ہے اب آپ کو book کی جلد پڑے گی book آپ ساتھ میں لگا کے بیٹھیں کیونکہ میں اس کی statement نہیں لگ سکتا اتنی بڑی میں book سا ہی دیکھ کے اس کے اندر ڈالوں گا اور یہاں دیکھ جہاں میں ڈال رہا ہوں entry کو کیسے ڈال نہیں تو یہ entry دہان credit کوئی entry نہیں کروگے credit میں goods بیچا تو اس کو نہیں کریں اوپر دیکھو آپ کو لکھ enter the flowing transaction انہیں single column cash بنا single column cash آپ بنا کے دکھاؤ گے جیسے first entry آگئی started business with cash 20,000 سے اگر میں آپ سے جنرل entry بھی پوچھو تو آپ کیا بتاؤ گے cash account capital cash آ رہا ہے آ رہا ایسے آگئی ایسے آگئی ایسے آگئی ایسے ڈالنا پہلے اوپر اور ڈالنا یہاں پہ march first ایسے two کا use کرنا جان رہا اور two capital اکاؤنٹ ایسے کر کے ڈالنا cash آرہ ایسے 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 کتنا ڈالیں پوری entry نہیں کرنے کی پوری entry کر لیکن cash میں cash word نہیں ڈالنا جیسے ایسے business started with cash capital ہوتی ہے ایسے کر کے ڈالنا 20,000 یہ پہلی entry complete ہو گئی تو یہ debit side receipts two capital account کر ایسے کر دالتی چیئے ٹھیک ہے اب nationality بتانا کیسے جائے nationality board goods for cash کتنا amount 5000 بتاؤ cash ڈالوگے جیسے 2017 ایک ور ڈال دیں گے اور کوئی gap نہیں دی نا یہ سوچ نا کی entry یہاں ہوگی تو آگے نیچے کریں گے آپ starting سے شروع کر ہوگے یہ آپ کی march second ہوگئی یہاں پہ اور یہاں ڈالیں buy purchases account ادھر buy کا use کرنا ہے ادھر two کا use کرنا ہے تو buy purchases account cash جا رہے کتنا جا رہا cash آپ 5000 5000 آپ یہ ڈال کے چلیں clear ہوگے یہ cash آرہ ہے ادھر cash جا رہے ٹھیک nationality دیکھو کیا کہ رہے sold goods for cash sold goods for cash کتنا cash پہ cash آرہ ہے آرہ نا receipts cash آرہ ہے تو آپ کیا کرنا یہ receipts side date ڈالیں 5 اور لکھیں 2 sales account cash account to sales account receipts side میں کتنا amount آپ دکھاؤ گے 4000 دکھا دینا یہ آپ کہا ٹھیک ہے nationality دیکھنا 10th والی entry goods purchase from ravie on credit اب یہ credit اس کے اندر نہیں کرنی نہ تو اس میں cash آرہ ہے نہ اس میں cash کیا آرہ ہے ڈالیں 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 cash sell کنی sell کری 8000 آپ کھولے cash آرہ ہے آرہ 2 sales یہ ڈالیں 15 تو 2 sales account 2 sales account میں آپ آئے گا یہاں پہ 8000 آئے 2 sales account nationality پہ جاتے ہیں purchase furniture for cash purchase furniture for cash شبتہ cash آرہ ہے جا رہا جا رہا تو buy furniture ایسے کر کے ڈالیں buy furniture یہ ڈالیں account cash آپ کا جا رہا ہے 6000 جا رہا ہے buy furniture account paid wages paid wages اب cash جا رہا تو buy wages یہ ڈالیں ڈالیں wages account ٹھیک ہے cash آپ کا 380 ڈالیں 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 point paid rent cash ہرہا جا رہا جا رہا نا 24 یہ بھی ہی پہ ڈالیں جائے گی ڈالیں rent account تو rent ہو گئے آپ یہاں پہ 400 ڈالیں گے received commission ہے cash آ رہا آ رہا نا تو to commission cash cash نام نہیں ڈال cash word نہیں آنا چاہیے جو آپ کی enter account ہوتا ہے وہ لکھنا لیکن دیکھنا آپ cash کو cash آ رہا ہے جیسے cash آ رہا to commission کتنا ڈالیں 600 ڈالیں next point with you for personal use with you for personal use کو کیا بولتے drawing drawing سے cash آ رہا ہے آپ خود enter کر کے دیکھو اکاونٹ to cash cash جا رہا ہے by drawing اور یہ amount آپ آئے گا 1000 ایسے کر کے ڈال nation ڈال e paid salary cash آ رہا جا رہا نا buy salary by salary account by drawing transaction like your ڈال ڈال 莲 ڈال ڈال ل�� d آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے پاس کتنا کیش بچ گیا تو ہم کیا کریں گے دونوں سائیڈوں کو ٹوٹل کرنا ہے ٹوٹل کرنے میں کیا رہے گا ٹی سائیڈ کی زیادہ اینٹری ہے نا اس کی ہیچے لائن لگاؤں یہاں پر لگا لوگے یہاں سے دیکھنا یہ جو سٹیپ سمجھا رہا ہوں اس کے ایک والی یہاں لائن لگا دو ایسے کر کے بالکل برابر یہ نہیں کہ یہاں لگاؤں گے اوپر یہ اچھی سائیڈ یادہ ایک ایک اور لائن لگا دینا ادھر آپ دکھو گے ٹوٹل ریسیپس کی ہماری ٹوٹل ریسیپس کتنی ہے ادھر دکھیں گے ٹوٹل پیمنٹ ہماری ٹوٹل پیمنٹ کتنی ہے ٹوٹل ریسیپس ٹوٹل پیمنٹ تو جیسے اس کا ٹوٹل کرو گے اس کا ٹوٹل آپ کا بن جاتا ہے یہاں پہ 3 2 6 00 ایسے کر کے دکھائیں گے اب ادھر ٹوٹل کریں گے تو اس سائیڈ کا ٹوٹل پیمنٹ بنتی ہے ہماری ٹو جیرو سکس ایٹھ جیرو بنتی ہے اب جیدھر کم ہے نا ادھر بیلنس نکالنا جیسے آپ کا ادھر کم ہے نا تو ادھر بیلنس نکالنا اگر ڈیٹ لاشت ڈالنا ٹھرٹی ون ہی آئے گی ڈیٹ لاشت ہوگی منت کی مالو یہاں آپ کی ٹرانجشن ٹوٹ ٹوٹ تک کمپلیٹ ہو جاتی ہے پھر بھی آپ نے مارچ 31 ڈالنا جو انڈ والی ڈیٹ ہوگی جو اس منت کی منت کی بنتی ہے یہاں لگنا ہے یہاں ڈالیں گے بائی بیلنس کری ڈاؤن بائی بیلنس کیا آئے گا کری ڈاؤن کتنا بیلنس بچ گیا تو آپ اس میں سے اس کو لیس کر دیں گے تو یہ ہمارا آئے گا 1 1 9 2 0 پتلا کہ کیا کیسے کیا اس اماؤنٹ میں سے ٹوٹل اتنے ہمارا پاس پیسے تھے اتنی ریشیفٹ تھی اتنی ہماری پیمنٹ تھی تو اس میں سے اس کو کیا کریں گے لیس کریں گے تو یہ بیلنس آپ کا نکل کے آئے گا 1 1 9 2 0 کیسے نکالا پتلا لگے نا 3 2 6 0 میں سے کنہ لیس کر دیا 2 0 6 8 0 لیس کر دیا تو یہ ہمارا پاس پچھ گیا 1 1 9 2 0 اس کے بعد آپ ایک لائن اور لگا کے ایسے کر کے دونوں خائد کو ٹوٹل کر دیں گے 3 2 6 0 ادھر بھی کیا آئے گا 3 2 6 0 نیچے ڈبل لائن ہوتی اس کے نیچے جب ایک آنڈ ہوتا ہے نا اس کے بعد پھر کیا کریں گے اس کو تھوڑا سا آگے بڑھانا کیونکہ یہ نیکس منت کا بیلنس بن جاتا ہے جو کری ڈاؤن ہوتا ہے اب جیسے کری ڈاؤن ہوا کتنا کری ڈاؤن ہوا 1 1 9 2 0 اس کو آگے لے کے آگے یہاں اور نیکس منت کی ڈیٹ ڈالنی نیکس منت آپ کا سٹارٹ ہوتا ہے اپل فرسٹ سے اپل فرسٹ اور یہاں لیں گے 2 بیلنس بڑھان 2 بیلنس کیا آئے گا بڑھان ایسے کر کے ڈالیں گے جیسے بائے بیلنس کری ڈاؤن ہوتا ہے ادھر کیا ہو جاتا ہے 2 بیلنس کیا ہو جاتا ہے بڑھان ہو جاتا ہے وہ آپ نے یہاں ڈالنا ہے ایسے کر کے اپل فرسٹ 2 بیلنس بڑھان ٹھیک ہے سمجھ میں آگے کیسے کرنا ہے کوشن آپ نے تو یہ بیلنس ہو جو ہے پھر اس کا ٹوٹل اس کا ٹوٹل کرو گئے اس کا ٹوٹل کرو گئے ٹوٹل ریشپس ٹوٹل پیمنٹ پھر جیسے در جہا ہے ادھر چھوڑ کے دوسری تربیزر کم ہے ادھر بیلنس نکالنا ہے آپ نے بائے بیلنس ایڈی ایکول ہو گیا آپ کا اس کے یہ بیلنس آپ کا نکل کے آگیا اس کو پھر آگے لے کے آنا ہے کون سے منت میں اپل فرسٹ میں نیکس منت اب جب نیکس منت کی کیشو کو آپ کی چلے گی تب آپ نے ٹوٹل نہیں لکھتا ہے تب آپ نے ٹوٹل بیلنس بروڈ ڈاؤن لکھ کے سٹارٹ ہوگی ایسے کر کے لیکن نیون تو خالی مارچ کی بنانی تھی مارچ کی آگے مانو اگر اپلگی بنانی آجائے اس کے بعد اپلگی بنا کر دیگا اور ٹرانجکشن آجائے یہ بیلنس اوپننگ ماننا جائے گا اس کے ساتھ واقعی ٹرانجکشن آپ ڈالوگے جیسے ہی ڈالی تھی پھر بائی بیلنس ای ڈی نہیں لے گا اس کو ٹوو بیلنس بی ڈی کر دینا ایسے کر کے آپ کی کیش بک ہوتی ہے نیچ کشن کر کے دیکھیں جو نیچ کشن کیا کرے آپ کو یہ والا ٹرانجکشن ایک روئے سنگل کولم کیش بک بنانی سنگل کولم ہی کرارا رہا آپ کو سنگل کولم آپ نے کیش بک اس کے اندر بھی بنا کے چلنی ہے تو سب سے پہلے جو بیلنس دے رکھا ہے وہ دے رکھا ہے کیش کا بیلنس ہے تو کیش کا بیلنس کو سب سے پہلے کہاں لکھتے ہیں تُو میں یہاں ڈالیں گے پہلے اب یہاں پہ یہاں تو تھا سٹارٹیڈ بیجنس بیت کیش تھا لیکن یہ سٹارٹیڈ بیجنس بیت کیش نہیں ہے کیش کا بیلنس ہے تو اس کو جب آپ شو کرو گے کیش کے بیلنس کو تو ایسے کرنا 2017 date آپ کو دے رکھیں March 1st یہاں دکھائیں گے 2 balance brought down یہ balance سے starting ہے اور یہ balance آپ کا چل رہا ہے 82,000 ایسے کر کے دکھائیں گے 2 balance کے آئے گا brought down ایسے کر کے دکھانا سمجھ میں آئے point کیسے کرنا ہے یا سی یہاں تو لکھا تھا ہم نے 2 capital account لکھا تھا یہاں کا لکھیں گے 2 balance brought down کیونکہ یہ balance ہے balance of cash in hand تو یہ آپ کا last year کا balance ہے جس پونکہ کیا کر کے show کریں گے 2 balance brought down کتنا دکھا رہا ہے 82,000 match کرتے ہیں goods purchase اب تو cash آ رہا ہے جا رہا ہے اگر میں اس کی جنرلیٹی بولو تو purchase account debit to cash purchase account debit to cash تو یعنی کی cash جا رہا ہے تو آپ آئے والی طرف آج ہوگے یہاں پر starting سے شروع کرنا کوئی gap نہیں دے نا March 5 ایک پر year نو ڈال دیں گے year آپ کو دے رکھے اس میں 2017 یہاں ڈالیں گے buy purchases account buy purchases account اور یہ amount آپ کا آئے گا اس میں 20,000 آج گے buy purchases account میں کتنا آئے گا 20,000 پھر آگے چلتے ہیں ہم next entry پہ آجاتے ہیں goods purchase from ganesh goods purchase from ganesh یہ entry نہیں آئے گی میں آپ کی جنرل entry کراؤں تو جنرل entry کیا بناتے بتاؤ purchase account debit to ganesh تو یہ credit والی entry ہے اس کو آپ اس کے اندر نہیں دکھاؤ گے cash ہو کے اندر ہی جا رہا ہے دیکھیں cash تو آیا نہ تو آیا نہ گیا goods purchase from ganesh nationality کرتے ہیں goods purchase from Lakshmin cash ہاں یہ جا رہا ہے cash جا رہا ہے cash ہو گیا purchase اور cash تو cash جا رہا ہے March 15 کتن کتنا cash جا رہا ہے 50,000 اس کو میدر دکھائیں گے تو یہ مارچ ہم ڈالیں گے date مارچ 15 ہے تو buy purchase account تو یہ amount آپ کا جو دے رکھا ہے اس میں وہ دے رکھا 50,000 دے رکھا ہے انٹی بینے بیچ میں چھوڑ دیئے دیانا نا کیوں چھوڑی پتہ لگیا credit والی انٹری ہے next good sold اب cash آرہ جا رہا ہے cash آرہ ہے نا تو یہاں ڈالیں گے to sale March 18 تو to sales account تو یہ amount آپ کا آجے گا یہاں پر 25,000 آجے گا to sales account ایسے کر کے ڈالنا ٹھیک ہے اس کے بعد next انٹری ہے good sold to service اب دیکھو یہ انٹی بین جائے گی جنرے انٹی بتاؤ کیا بندی سرسوٹی debit to sale سرسوٹی debit to sale تو یہ بھی credit والی انٹی اس کو بھی آپ اس کے اندر نہیں لکھو گی اس کو بھی آپ چھوڑ دو یہ بھی credit والی انٹی اس کو چھوڑ دیں گے ٹھیک ہے اس کو نہیں کرنا آپ نے ٹھیک ہے good sold to saraswati آپ خود انٹی بنا کر دیکھو نا سرسوٹی debit to sale cash تو ہے اس میں good sold to dev انٹی دیکھو یہ cash آ رہا ہے ٹھیک ہے اس کو لکھیں گے to sale march 25 تو two sales account پھر ڈالیں گے اور یہ amount آپ کا ہے اس کے اندر یہ ہے 15,000 کا ہے national ٹی پہ آ جاتے ہیں پھر received from saraswati آپ کے دیکھو cash آ رہا ہے کتنا رہا ہے 30,000 two saraswati two کیا ڈالیں گے saraswati ڈالیں گے یہاں پہ two saraswati کتنا cash آ رہا ہے یہ آپ کا آ رہا ہے 30,000 national ٹی پہ آ جاتے ہیں paid salary to office کلر کب پتا cash آ رہا ہے جا رہا ہے جا رہا ہے تو buy salary سے دکھائیں گے march 31st تو buy salary account اور salary کی سامنے ڈالیں گے کتنا موٹ 10,000 اور ڈالیں گے اور آگے دیکھو paid office rent تو بھی cash آپ کیا اور جا رہا ہے buy rent buy rent account کتنا cash جا رہا ہے 5,000 جا رہا ہے ایسے ڈالتے چھے ٹھیک ہے تو اب آپ cash book complete ہو گئی تو اس جیسے اب ادھر زیادہ entries ہوگی نا اس کو پہلے کرنا یہاں پہ لائن لگا گئی یہاں پہ یہاں لگتے ہیں total receipts یہاں لکھتے ہیں total payment total کریں گے اس کا total ہمارا بن جاتا اس میں 152,000 بنتا ہے 152,000 2082,000 45,000 50,000 30,000 اسے total ہم کریں گے اس کا total سے balance نکال دی آپ نے total payment نکال نہیں یہ بنے لگے 85,000 ٹھیک ہے اب آپ پتا ہو اب آپ نے کیا کرنا ہے جیسے date last ڈال 31 تو ادھر بائی balance carry down اس میں اس کو کیا کریں گے ہم less کریں گے 67,000 balance بچے گا 67,000 پھر دونوں سائیڈ کا total ایس چلائیں لگا کے 142,000 ادھر بھی کیا اگر ایسے کر کے total دکھا دینا اس set کا زیادہ total ہے بیلنس آپ نے نکال دی بیچ میں اب مارچ بیلنس کب جائے گا ایپیل فیسٹ کو یہاں لے گیا نا یہاں دیکھیں کہ two balance برو ڈاؤن two balance کے آئے گا برو ڈاؤن کتنا کر لیں third portion کرتے ٹھیک ہے تو اس میں بھی آپ نے cash بنا نہیں ہے تو سب سے پہلے آپ دیکھیں یہاں دے رکھا ہے single column cash آپ پنا آکے چلو گئے سب سے پہلے آپ ka apple 17 کی ہے balance from last month balance from last month to apple first 2017 two balance brought down جہاں پہ بس first question میں آپ کا started business with cash تو ہم نے کی لکھا تھا two capital لکھا تھا لیکن balance from last month دے رکھا ہے اس لئے آپ اس کو کہ لکھیں گے two balance brought down two lakh fifty thousand چلو ہم cash آرہ cash جا رہا اس کو دیکھیں گے پہ فیش آرہا تو آپ ادھر کریں گے entry یہاں پہ اپیل second یہ ڈالیں گے یہ two thousand seventeen ہے تو ڈالنا buy bank لکھنا buy کیا لکھو گے bank account یہ amount آپ آجے گا یہاں پہ کرو گے نا تو یہ بن جے گا ہمارا seventy five thousand آج nation ڈی پہ آج 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 پر چیز گوڈز تو کیس جا رہا ہے یہ بھی ڈالیں گے buy purchases buy کیا آج پر چیز five تو buy پر چیز ایسے ڈالنا اور یہ amount آپ آئے گا اس میں 40 تھا آج buy کیا لکھ ہوں گے پر چیز اکاون ٹھیک ڈی نی پر چیز گوڈز فروم رمیش 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 اگر میں کرو تو کیا بنتے بتاؤ پر چیز اکاون ڈی ایسے ایسے سکر نہیں آئے گی پر چیز فرنیچر فور کیش آرہ جا رہا جا رہا نا تو buy فرنیچر آئے گی buy فرنیچر یہاں دکھائیں گے فرنیچر میں آپ کا آگیا امونٹ یہاں پہ آگیا ٹونٹی فائی تھا آگیا نیش ایسے پہ آجاتے ہیں loan given to چر آرہ جا رہا جا رہا نا بلکل جا رہا رہا لون دیر و cash میں دو گئے نا تو آپ ادھر کریں گی 11 ڈی ڈی دیا ہے چرانداز کو یہ دیا ہے 20 آگیا بلون اس کے ونیش ایسے کیا آگی pay to رمیش pay to رمیش کینہ رمیش کو بھی آپ نیش ہو نہیں کرنا دیکھو اس کے اندر کو کے سر cash آرہا رہا رمیش کی پیمٹ کر رہو میں آپ کو جنرل ڈی بتاؤ رمیش اور ڈی debit to cash count اور to discount received ہوتا ہے to discount کیا ہوتا ہے received ہی ہوتی اندری تو ہم ڈالیں گے جیسے cash دیا 285 00 15 ڈی یہاں پہ آگیا 30 ڈی اگر میں cash کی بات کرو cash تو صرف یہ ہی کہ دیکھ آپ کے سامنے یعنی اسی کے اندری شو کر ہوگا to discount received بنتی رمیش to discount received اس لئے یہ انٹی نہیں ہوتی discount received والی cash کے انٹی کرنا 285 00 اسی کو ڈالنا یہ ڈالیں گے یہاں پہ buy رمیش buy کے آئے گا رمیش یہ آئے گا 285 00 buy رمیش ایسے کر کر ڈالنا ٹھیک ہے اب اس کے بعد discount آؤٹ ڈالنا 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 نیشنٹی آ رہی ہے sold goods to Vishnu for cash آپ کو cash آ رہا ہے کچھ در آئے گا 15 to sell اور cash آ رہا ہے ہمارے پاس اس میں 36 ساوز آ رہا ہے یہ آپ کا آگے نیشنٹی پہ آگے cash sale 120 cash sale ہم نے 120 کری اور اس میں سے بینک میں ہم نے 20 سپریل کو جمع کرائے 1 لیک روپیس اب دو انٹری ہیں پہلے تو cash sale کریے 16 کو پہلے 16 کے انٹری کریں گے یہاں پہ to sell کنی cash sale کریے آپ نے یہ کریے 1 لیک 20 تھا ہوتا نہیں ڈالتی جی ٹھیک ہے اس کے بعد پھر آپ 20 کو بھی انٹی کرو گے آپ اپنے بینک میں جمع کرائے ہیں اس میں سے کتنے جمع کرائے ہیں 1 لیک تو اب آپ کا cash جا رہا ہے یہاں پہ نا یہ تو آپ کا آیا cash cash sale ہوگی cash آ گیا پھر اس کو بینک میں جمع کرائے تو cash آپ کا چلا گیا تو اس کو آپ ڈالیں گے 20 اپریل کو ڈالنا ہے یہاں پہ apple 20 یہاں ڈالیں گے buy bank buy bank کتنا ڈال دیا bank کے اندر ہم نے 1 لیک ڈال دیا یہ 1 لیک آپ کو یہاں چاہیے گا ٹھیک ہے پھر نیشنٹی آ رہیے دوارہ cash sale پہلے 220 دکھا دینا 2 sale 120 پھر buy bank 1 لیک نیشنٹی received from گنگا رام کتنا ملا 1960 ڈالیں گے 2 گنگا رام یہ آئے گا 1960 یہ بھی cash آ رہا ہے cash کیا ہو رہا ہے آ رہا ہے 2 گنگا رام 1960 ڈالیں گے discount کو میں نے پہلے چھوڑنے ہو گا تھا discount کو نہیں لکھنا آپ نے اس کو چھوڑ دینا چاہی discount received ہے چاہی discount کو نہیں لینا with you cash from bank bank سے cash نکالا cash آ رہا جا رہا ہے آ رہا ہے نا with you cash from bank کتنا cash نکالا 25,000 cash آ رہا ہے کدھر آئے گا receipt side میں two bank یہاں دکھائیں گے اور یہ آپ کا آئے گا amount کتنا آئے گا یہاں پہ 25 ڈالیں آ جائے national ڈی پہ آ جاتے ہیں purchase postal stamps cash کیا ہو رہا ہے جا رہا ہے نا buy postal stamps یہاں ڈالیں گے buy postal stamps cash جا رہا ہے کتنا cash جا رہا ہے یہ جا رہا ہے آپ کا 1000 جا رہا ہے next ڈی پھر آگے salary paid to accountant cash آپ کا اس میں کیا ہو رہا ہے جا رہا ہے buy salary کتنا جا رہا ہے 12,000 تو یہاں ڈالیں گے buy salary ڈالیں گے یہاں پہ buy salary account یہ amount آپ کا ہو گیا 12,000 connection ڈی آ رہی ہے paid for furniture repair کنہ paid for furniture repair 50 یہ cash جا رہا ہے تو buy repair buy کیا repair ڈالیں گے 29 ہے تو buy repair اور یہ آپ کرے گے یہاں پہ یہ آئے گا 1500 آپ یہاں پہ آ رہے چلی اپ گروہ total کرنا آپ نے بس last step پہ آ رہے تو اب جیسے transition ادھر زیادہ ہوگی نا ادھر کریں یہاں ہم لکھیں گے یہاں کیا رکھتے total shifts total shifts ہمارے پاس آگے اس میں 450 600 یہاں کہہ رکھتے total payment total payment آپ کی بنے گی وہ میں بتا دوں آپ کو یہ بنتی ہیں 450 600 اس میں select کریں 147 600 300 300 300 300 300 300 33,000 ٹھیک ہے تو total payment آگے آپ دوبارہ کریں گے آپ کے یہاں buy date ڈالیں last ادھر کم زیادہ نہیں تو buy balance carry down ادھر کم ہے ادھر balance نکال بیلنس آپ آئے گا 147 600 147 600 تو یہ ہمارے پاس یہاں پھر ہم total کریں دونوں طرف کا 450 600 double line لگانا ادھر بھی 450 600 double line carry down آگے جا next month جائیں may first may first next month two balance bro down march april کے پاس may two balance bro down carry down ہو گا پھر آگے bro down اور یہ balance بیلنس آپ نے نکال 147 600 اس کو آپ یہاں show کرنا آج میں آپ کو سنجھ آگے 3 کوشن سنجھ آیا آپ کو اچھی طرح سے آج کوشن کرنے ایک دو first ایک second اور third 3 کوشن کر لینا ٹھیک ہے easy chapter typical نہیں ہے بس خوڑہ سا آپ کو اس میں زیادہ سمجھ نہ پڑے گا جب bank اور cash kolum کھڑے آج کریں گے ٹھیک ہے